محمد اکبر فارسی ابو الفتح جلال علبی محمد عبر اکتوبر پندرہ بیالیس آب ستائیس اکتوبر ایک ہزار چھ سو پانچ جو اکبر آزم کے نام سے مشہور ہیں اکبر آزم از اکبر آزم اور بطور اکبر آئے آئی پی اے اکبر تیسرا مہل شہنشاہ تھا جس نے پندرہ چھپن سے ایک ہزار چھ سو پانچ تک حکومت کی اکبر اپنے باپ ہمائیوں کے بعد ایک ریجنٹ بیرام خان کے ماتحت ہوا جس نے نوجہوان شہنشاہ کو مہل ڈومین کو وسط دینے اور مستحکم کرنے میں مدد کی ہندوستان ایک مذہبوت شخصیت اور ایک کامیاب جرنیل اکبر نے آہستہ آہستہ مہل سلطنت کو وسط دی کی برے سغیر پاک وو ہند کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہو تاہم مہل فوجی سیاستی سقافتی اور معاشی تسلت کی وجہ سے اس کے اپدار اور اثر وو رسوخ نے پورے برے سغیر میں توسی کی وسی مہل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام قائم کیا اور شادی اور صفارتکاری کے ذریعے فتح یاک حکمرانوں کو مفاہمت کی پالیسی اپنائی مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے متنو سلطنت میں امن و امان کے توسکے لہی انہوں نے ایسی پالیسیاں اختیار کے جن سے ان کو اپنے غیر مسلم مزامین کی حمایت حاصل ہو گئی خوبائلی بندنوں اور اسلامی ریاست کی شنافت کو برقرار رکھتے ہوئے اکبر نے ایک ہند فارسی ثقافت کے ذریعہ اپنے بادشاہ کی حصیت سے اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے دائرے کی دور دراز کی زمینوں کو یکوجہتی کے ذریعے